تبدیلی آگئی گورنہ ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیئے گئے شہری شام چھے بجے تک گورنہ ہاؤس کی سیر کر سکیں گے سبائی وزراء اور عرقین اسمبلی استقبال کے لیے موجود شہریوں کو داخلے کے لیے قومی شناختی کارڈ ساتھ لانے کی ہدایت شہری گورنہ ہاؤس کی سیر کے لیے پہنچنے لگے چھٹی کے روز بھی بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس ساکیب نساز سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسز سنیں گے سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سائلین جمع چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر زمنی الیکشن کی تیاریاں اروش پر چاروں حلکوں کے امیدواروں کو آج انتخابی نشان اور لٹ کیے جائیں گے دو قومی اور دو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن ہوگا زمنی الیکشن کا میدان چودہ اکتوبر کو سجے گا بیگم گلسوم نواز کی رسمے کل آج بعد نمازی اثر ہوگی کل خانی میں صرف خاندان کے افراد ہی شریک ہوں گے آسف زرداری اور بلاول بھٹو تازیت کے لیے جاتی عمرہ آئیں گے نئی حکومت کی جانب سے بھی مہنگائی کے جھٹکے بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت میں مزید بیس روپے اضافہ دو ہفتوں میں بیس کلو آٹھے کی تھیلے کی قیمت پینسٹ روپے بڑھا دی گئی بیس کلو آٹھے کا تھیلہ سات سو روپے سے بڑھ کر سات سو پینسٹ روپے پر پہنچ گیا حکومت نے گندم جاری نہیں کی ملز مالکان نے ملبا حکومت پر ڈال دیا سلامت پورا میں آئے روز ڈکیتی کی وارداتیں عوام کا از خود نوٹس گاڑیوں کے شوروں میں ڈکیتی کی کوشش ناکام دو ڈاکو دھر لیے خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا اور یو سی پی میچ ہے روزہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کی اختتامی تقریب ریجٹل میڈیا سٹیریز کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیئے گئے میڈیا سٹیریز کے اسادزہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے آزن کا اظہار